وزیراعظم کہتا ہے مہنگائی کو زیادہ نہ سمجھیں وینیزویلا کا حال دیکھیں بندہ خدا تو کس مٹی سے بنا ہے جن کے پاس اپنے بچوں کے علاج کرانے کے پیسے نہیں ان کے تین بچوں میں سے ایک کی طبیعت دو کی طبیعت کے خراب ہو جائے تو وہ ایک کا علاج کراتے ہیں وہ وینیزویلا کیسے دیکھیں گے عمران حمد خان نیازی کوئی پاکستانی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تیرہ چودہ ہزار پر پرسن کو لے کہ اپنا لاکھ روپے جا کے آکے ویکسین لے لے کہ وہ موت لے گا میں تو ریزلٹ کی بات کرو میں آپ کی کروشن کی تقریروں کے خلاف نہیں میں کہتو بھائی مجھے ریزلٹ دو ڈائی آپ کو پچاس لاکھ اس کی جو بیل جانب وہ آپ نے خرید نہیں تھے انڈیا سے اب آپ کو پتہ وہ بھی رپڑ پاڑ گیا اب کہاں سے آپ لائیں گے کپاز کے ساتھ تقریباً ڈائی کروڑ پاکستانی بابست ہے ملک صاحب بتائیں کہ یہ ویکسین کا کیا معاملہ ہے ساری سیف تو ہیں مگر اویلیبیلٹی کا بڑا رول ہے کائی ساتھ بڑی تکلیف دے در ایک دو چیزیں ہیں مطلب میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ افانستان کوئی بڑی ایسی چیز ہے جس کا ذکر نہیں ہے ہم افانستان سے بھی لیچے چلے گئے ہیں مطلب افانستان میں زیادہ لوگوں کو ویکسین لگی ہے انٹرنیشن پریس کے مطابق سیونٹ دس سال کے بعد اگر جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں دس سال کے بعد پچتر فیصل لوگوں کو پاکستان میں ویکسین لگے گی دس سال کے بعد میرا آپ سے سمپلی سوال ہے آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ عام جو یہ آدمی ہے تیس پینتیس ہزار کمانے والا آپ نے پرائیویٹ پہ کام شروع کر دی ہے بارہ تیرہ ہزار پہ چلیں گے مجھے بتا دے دو بچے بیوی کو بائی کوئی ماں جس کی ہے کوئی پاکستانی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تیرہ چودہ ہزار پر پرسن کو لے کے اپنا لاکھ روپے جا کے ویکسین لے لے کے وہ موت لے گا جواب دے دیں آپ نے کوئی ایسا پرائیویٹ آپ کا ادارہ ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے ہاؤسپٹل کو چاہیے تھا کہ نو پروفٹ نو ہم بزنس نہیں کر رہے ہم جتنے کیا ہی لگا دیں گے یار یہ انسانیت کا مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ ہے یار ہمارا جلزلہ آتا ہے ہم تو خیمی بل ایک کرتے ہیں کسی نے کام نہیں کیا اب آپ کے پاس کوئی آپ کا پلان نہیں ہے کو پتہ نہیں کیا آمنی ہونا ہے مگر ایک دو اچھی خبریں آئی ہوئیں ہیں اللہ کرے وہ صحیح ہو اور اس میں ہماری بھی کنٹریبوشن ہے ڈاکٹر ربیت کو میں سلوڈ کرتا ہوں ایک دو خبریں آئی ہیں کہ پاکستان میں اب یہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ چل رہی ہے کہ ویکسین بناو پاٹی صاحب دس سال میں لگنی ہے بنا نہیں پڑے گی آپ دس سال میں لگنی ہے تو یار خود بنا لو دکائی صاحب ایک تو خود اگر بنا سکتا ہے نہیں بنا رہے اس سے بڑا جرائم نہیں ہے دوسری میں کرونا وائرس بہت زیادہ خوفناک ہے میں جو صحب حیثیت لوگ ہیں میری ایک گزارشہ خدا کے لیے آپ پری نہ لگائیں بلکہ ہر شخص جو اس کو اللہ نے تھوڑی سی حمد دی ہے وہ کسی مستقبندے کو لگا دے اللہ یہ نا یہ جو ملک صاحب نے کہے ڈاکٹر رون ہے نہیں ماننا ڈاکٹر صاحب چھوڑے گا یہ کام اس وائرس سے بچنے کے لیے قادی صاحب ہمیں سب کو مل کے حکومت کو پیچھے چھوڑ دے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوئی میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں خان صاحب کا وی انتظر اپل ہیلتھ کر لی نائنٹی فائی پچھنڈ لوگ ملک صاحب نے یہ فورڈ کر سکتے جو آپ نے کہا ہے نا اس کے لیے میں اپنے میں ایک فکرہ دیں ہوں میرے سرے سے آپ کی بھی ذمہیں دیں کہ آپ ایک بندے کو پرائیویٹ کو لگا سکتے ہیں گریم مستقب کو لگوا دیں اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ سید دینا تعلیم دینا حکومت کی بھی ذمہتی ہے بھائی وہ دے رہی ہوتی تو اس وقت جناح سبتال چلے جائے جنرل سبتال چلے جائے دو دو مہینے سے لوگ باہر سڑک پہ لیٹے ہیں چلے سن لے نا خان صاحب آپ نے آئین کو کتنا سمجھتے ہیں ابھی آپ کو پتا چل جائے سرکاری سسٹم بن ایسا گیا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ سارے ہیل سسٹم کو نیشنلائز کرنے کا یہ بڑی بات ہے میں مجھے ہوتا ہے عمران حسب کا کیا مطلب ہے پرائیویٹ حسبتال سرکاری نہیں ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں مہترم قدیر آدم صاحب آپ رہتے ہیں بنی گالا مجھے نہیں پتا اس کی قیمت کتنی ہے آپ اس وقت سرکاری جہاد میری صرف ایک بات رکھ دیں اس قوم کے نائنٹی فائیب پرسنٹ آدمی اگر پرائیویٹ حسبتال افورڈ کر سکتے ہیں تو میری گردن اتروا دیجئے خدا کا واقعہ میں بڑی صاحب ایک میں خبر بھی دے رہا نہیں نہیں یہ آپ کو پتا ہے حمید لطیف اب منیمم لگ گیا ہے ساٹھ سترزہ رپیہ پر ڈے کرونا کا پیشنٹ کتنے پرسن لوگ جا سکیں گے یہ تو سستا بتا رہے ہیں آپ اور ڈیڈے لاکھ بھی یہ ہے اور یہ ان کی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا اگر پرائیویٹ آپ سرکاری اسبتال ختم کر دیں روزانہ خودکشیاں سڑک پہ لاشے فٹ پاتوں پہ آپ کو نہ ملیں تو مجھے پکڑے نا یار انبلیویبر ہے اس امار اسبتال یہ جیلوڈ پہ ہے اللہ ان کو بھی جیل بھیجے کلوزنگ ہے مگر کلوزنگ سے پہلے میں یہ بتا دوں سوری کال بات کریں گے کہ دنیا کا بدترین ہیلتھ سسٹم جو کرونا کے ساتھ جا سامنے آیا وہ امریکہ کا تھا چودہ ہزار ڈالر ایک آدمی کی صحت پر خرج کرنے والے ایک جو ہے ایک لافنگ سٹاک بن گئے ایک مزاک بن کے رہا گیا یہ ہے وہ عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں جو امریکہ میں نہیں چلا وہ یہاں چل جائے گا ایک بڑے بلند مقبرے میں آپ کو بند کر رکھا ہے اور دروازوں پہ الفی ڈال دی گئی ہے آپ کے کانوں میں غریبوں کے چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں یہ جس قسم کی بہودہ گوئی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے منصب کے شایعہ نشان نہیں ہے میں سیریسلی پاکستان کے جس کو کہتے ہیں اعلیٰ ترین دماغوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ امران خان صاحب کا بازابتہ طور پر سرکاری حیثیت میں کسی اچھی جگہ ان کو دکھایا جائے اور یہ پوچھا جائے یہ چیک کیا جائے کہ ان کے ساتھ ان کی وہ جو شہباز شریف نے کہا تھا خدا نہ خانصہ کہیں وہ والے معاملات تو نہیں ہے حالانکہ شہباز شریف سے وہاں پا گھنڈی بھی میری نظر میں کوئی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کوئی دونمبر آدمی بھی کوئی کام کی بات کر جاتا ہے شہباز شریف نے اپر چیمبر سے متعلق بیان دعویٰ تھا ذرا چیک کر لیجئے اس نے کیا کہا تھا مجھے بھی اب کچھ کچھ شخصہ ہونے لگا ہے مجھے بھی کچھ کچھ شخصہ ہونے لگا ہے یہ جیاد کر رہے ہیں آپ ڈھائی سال سے پبلک رو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں جیاد کر رہا ہوں فرماتے ہیں عوام تھوہ صبر کریں مہنگائی زیادہ نہ سمجھیں آپ اپنے بال نوچیں گے اگر آپ باقاعدہ آپ کا دماغ اپر چھمبر اپنی جگہ موجود ہے اگر آپ کسی اچھے جس کو کہتے ہیں خاندان سے ہیں اگر آپ نے ایک نوالہ حلال بھی زندگی میں کھایا ہے تو جو کچھ میں آپ بتانے جا رہا ہوں یا آپ کے وزیراعظم کی کرمی ہے یا آپ کے وزیراعظم کی کہنی ہے ذرا سنیے اور سردھونی ہے آپ کا وزیراعظم کہتا ہے مہنگائی کو زیادہ نہ سمجھیں وینیزویلا کا حال دیکھیں اوہ بندہ خدا تو کسمٹی سے بنا ہے میں ایک اچھے عہدے پر الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے براجمان کیا ہے متمکن کیا ہے میں اپنے خاندان میں سممہ الحمدللہ میں اپنے گرد و پیش میں ایک مثال ہوں الحمدللہ سممہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل کی سممہ الحمدللہ ترقی کی لیکن میں افورٹ نہیں کر سکتا ہے وینیزویلا جانا میں پاکستان سے 43 ایئرز کا میں ہو گیا ہوں 43 ایئرز کا میں ہو گیا ہوں میں پاکستان سے باہر نہیں گیا میرے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں ہوئے وہ کہہ رہے ہیں وینیزویلا دیکھ لیں مجھے یہ نہیں پتا وینیزویلا نقشہ میں کی طرح دنیا کے ایک غریب عورت نے جو آپ کو حیاء دلائی تھی ٹیلی فون کال پر آپ کو اگر نہیں آئی تو میں آپ کو دوبارہ دلائی تا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس دعوت کی روٹی نہیں ہے جن کے پاس اپنے بچوں کے علاج کرانے کے پیسے نہیں ان کے تین بچوں میں سے ایک کی طبیعت دو کی طبیعت اگر خراب ہو جائے تو وہ ایک کا علاج کراتے ہیں وہ وینیزویلا کیسے دیکھیں گے عمران احمد خان نیازی کون سی یونیورسٹی کی ڈگری لے کر کے آئے ہو تم آکسفورڈ یونیورسٹی سے میں اپیل کرتا ہوں آکسفورڈ کو چلانے والوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی صاحبے دماغ ہے تو عمران خان کی ڈگری کو فوراں کینسل کیا جائے اس سے ایک بےہودہ بیان کے اوپر اس عورت نے آپ سے کہا تھا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم گھبرا لیں اور آپ لگتے ہیں آئیں بائیں شائیں کرنے کے لیے کون لوگ ہو یار تُسی کون سی چکی کا آٹا کھا کر کے یہاں تک آئے ہو مہنگائی کو زیادہ نہ سمجھے ابھی ہمارے سامنے گڑھا ہے تم کہہ رہے ہو کہ گڑھے کو گڑھا نہ سمجھے گرنا تو پھر بھی اسی میں ہے نا یار کس قسم کا آدمی ہمارے اوپر بحیثیت ایک وزیراعظم مسلط ہے میں اللہ سے پناہ مانتا ہوں یار رب کعبہ شام سے پہلے میرا اس ملک سے فرار ہونے کا کوئی بندبست ہو جائے میں اپنی پوری فیمی لے کر کے دائل فین ہو جاؤں گا یہاں سے تیر حرف بھیجوں گا یہاں پہ جنر عمران عمد خان نے عزی جیسا سو کولڈ انٹیلیکچول وزیراعظم بنا بیٹھا ہے جس کو یہ نہیں بتا کہ کب کس وقت کس سے کیا بات کرنی ہے معذرت کہتے ہیں سبر کریں مہنگائی کنٹرول کر لیں گے کب کرو گے کب کرو گے جب ہماری جانے نگل جکی ہوں گی یوٹیلیڈی سٹور پر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو گیا نو روپے تک تقریبا جو ہے وہ اس پہ گی تیل پہ بڑھ چکے ہیں چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے کب کرو گے مہنگائی کو زیادہ نہ سمجھے وہ ہم سے سو روپے مانگ رہا ہم یہ سمجھے ہم نے پچاس روپے دیئے کیونکہ تم ہنڈ سم ہو کیونکہ تم ساکر بیسار جیسے پاکھنڈی نے سادق اور امین قرار دیا تھا کیونکہ اس کے پیچھے وہ بیٹھے رہے تھے وہ اس کی ایسی تیسی کر جیتے نسلے کھا جاتے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو جدر آج آپ ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے